اسلام علیکم آج ہم موجود ہیں مقبرہ جانی خان یہ مقبرہ جانی خان سے منصوب ہے جو نواب کمر الدین خان کے بیٹے اور مہین الملک المعروف میاں منو کے بڑے بائی تھے جانی خان کو مغل حکمران نے انزمام الدولہ کا خطاب دیا تھا جانی خان کے والد کمر الدین خان مغل شہنشاہ محمد شاہ کے وزیر تھے کمر الدین سترہ سو ارتالیس میں سرہند میں احمد شاہ دورانی کی افواج سے لرتے ہوئے مارے گئے جانی خان اور اس کے بائی مہین الملک نے جوابی حملہ کیا اور احمد شاہ دورانی کو قابل کی جانب پسپائی پر مجبور کر دیا اس فتح کے بعد مہین الملک کو لاہور کا صوبے دار اور جانی خان کو افواج کا سپہ سلار مقرر کر دیا گیا جانی خان کا انتقال سترہ سو اٹھتر میں لاہور میں ہوا اور اسے یہی دفن کیا گیا جانی خان کا مقبرہ ممکنہ طور پر اس کی بہن نے تعمیر کروایا تھا مقبرہ ایک مختصر مستطیل امارت ہے جس کے چاروں طرف تین تین مہرابی در ہے خوبصورت خمدار چھت کو کاشی کی تائلوں سے سجایا گیا تھا اندرونی دیواروں اور چھت پر پھولوں اور پودوں کی نکاشی سے سجاوٹ کی گئی تھی مقبرہ میں تین کچی قبروں کی نشانی ہے ہو سکتا ہے کہ قبروں کی اصل طویز سکھ دور میں غائب کر دی گئے ہوں شکریہ ناظرین